بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے جی میری پیاری سیو آئی ٹی فاملی امید ہے سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے اب سب کو بہت عید مبارک میری طرف سے اچھا جی آج کی ویڈیو میں بہت خوبصوری ویڈیو دکھانے والی ہوں اب کمنگ جتنی ویڈیو ملکی آئیں گی یہ وہ ویڈیویں ہیں جو میں نے عید کے لیے بنائے تھے جو چلے گئے ہیں اب جن کے تھے اچھا جی آہ اچھا شادی کا سیزن ہے آپ کو پتے چھوٹی اید یا بڑی اید کے بعد شادیوں کا سیزن بھی بڑا زور و شور پہ مطلب روچ پہ ہوتا ہے آپ نے تو وہ ساری تیارگیاں چل رہی ہیں میری پاس اور اید کی چل رہی تھی اور پھر سامر تو ہے ہی سامر کی کیجویل بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو میں اب شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جیسے کہ یہ اچھا سب سے پہلے جو ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بہت خوبصورت کمل ملک کا آرٹیکل تھا اس کا کلر بہت خوبصورت ہے اور اتنا ہی خوبصورت ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کی دامن کی ڈیٹیلنگ اس کی نیک لائن سلیڈ سب سے پہلے آپ اس کی نیک لائنگ دیکھیں جو کہ ہم نے پائپن کے ساتھ بنائی یہ اچھا پینل کے ساتھ تھا لیکن پینل پر کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے لگانے کی پینل پر ہم نے وہ لگائی ہے اور سینٹر پینل اور سائٹ پینل پر اس کے جو ہے بہت خوبصورت امرویڈری ہے اچھا صرف شفلی نہیں ہے شفلی بھی شفلی بھرک ہے بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس کی جو سلیوز ہیں وہ بھی ہیوی امرویڈڈ ہیں یہ دیکھیں اور کلر جو ہے بڑا وہ جو آئس بلو سا کلر ہوتا ہے وہ تھا اور یہ سارے اس کے سیپریٹ بورڈر تھے جو کلر فل سے آپ کو نظر آرہے ہیں جو ہم نے اٹیچ کی ہیں پہلے امرویڈی ہے پھر یہ کچھ مرجنڈا سا اور پھر لیمن کلر کا یہ سارے امرویڈڈ بورڈر تھے جو سیپریٹ ملے تھے اور لاسٹ میں جو ہم نے لیس لگائی ہے وہ ہم نے بیس کلر کی ڈائی کر کے لگائی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے دامن پر جو ہم نے ڈیٹیلنگ دیئے ہیں وہ بہت پیاری دیئے ہیں اس کے دامن پر ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ امرویڈر اینڈ ہوتی ہے پینکس کو لگانے کے بعد یہاں پہ ہم نے پینٹکس دیئے ہیں اس طرح سے زگ زگ سٹائل میں اور پھر ہم نے یہاں پہ بنائے ہیں لپس جو کہ آپ کو نظر آرہیں ٹرپل اور ہاں کپل ہے پھر ٹرپل ہے اس طرح سے نا دو دو تین تین کر کے بنائے ہیں ہم نے اور یہاں پہ آپ کلر کنٹراز دیکھ سکتے ہیں دھانی کے بیچ میں کلر ہے یہ تھوڑا سا کیا کہیں گے پرپل سا اور اس کے بعد پھر جو ہاں ڈبل ہے وہاں ایک دھانی اور پرپل اس طرح سے سیکنس چل رہا ہے لیکن یہ اوپر نیچے بوٹ سائیڈز پہ ہے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ نیچے جو ہمیں شیفلی والا بورٹر ملا تھا ہم نے وہ اٹیچ کیا ہے اور لاسٹ میں ہم نے اگین لیس لگائی ہے جو کہ آپ نے سنیز پہ بھی دیکھئی ہے ایسے جو ہم نے جس ترتیب سے ہم نے یہ لوپس لگائے ہیں نا اور پلین والی فابرک پہ تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں اچھا بیک بھی اس کی کافی ہیوی ہے اسی طرح سے ہیوی ہے اور پھر اس کا آگیا دپٹہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دپٹے میں جان تو بلکل اسی طرح سے ہے کیونکہ بہت ہی سوفٹ کھاڈی نایب دپٹہ تھا یہ جس پہ پورے پہ ایمبرویڈری کا چھوٹی بڑی بوٹیوں کا سپری تھا اس کے بعد جیس کے پلو تھے بہت ہسین ایمبرویڈری کے ساتھ جو کہ ایمبرویڈری فور سائٹ پہ جا رہی ہے اچھا اس میں بھی تین طرح کے بورڈر ہیں پہلے لیمن کلر کا پھر یہ لائٹ پوپل یا موو آپ کہہ لیں اور پھر یہ والا اگین ایک موو جس پہ شفلی ہے ٹھیک ہے یہ تین بورڈرز کو ہم نے اٹیچ کرنا تھا اور یہ جو جیلو کلر کا راؤنڈ میں جا رہا ہے یہ دیکھیں پورے دپٹے پہ تین گز کا دپٹہ ہے یہ یہ ساری ایمبرویڈری ایسے فکس ہوئی ہے فیبرک کی ڈیٹیلنگ کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے فنیشنگ چیک کر لیں آپ اس طرح سے ایمبرویڈری اپلک ہوئی ہے تینوں بورڈر ایک تو فیبرک کی نیسے چلا گیا باقی دونوں بورڈر کی فنیشنگ آپ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری اپلک ورک ہے اس لیے ان کی سٹچنگ بھی پھر آپ کو پتا ہے نا کہ وہ اپلک ورک کی وجہ سے بہت زیادہ چارج ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد جو اس کے پلو ہے نا وہ بھی ایز ایز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھوڑے ہیوی چوڑے بورڈر کے ساتھ یہ میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے پلو یہ ہیں جی یہ کہاں گئے یہ ٹھیک ہے جی یہ جو بڑا والا پرپل کلر کا یہ موف کلر کا جو تھا نا وہ اور شفلی اس طرح سے دونوں کو ملا کے اس کے پلو ہیوی بنے ہوئے ہیں تو اوورال بہت خوبصورت برس یہ لگ رہا تھا بن کے ٹراؤزر اس کا پلین رکھا ہے کیونکہ شرٹ اور دپٹہ اور جن کا یہ بنا ہے وہ پلین ہی پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں آپ چاہیں تو کچھ کر سکتے لیکن بیسے نیت نہیں ہیں کیونکہ شرٹ اور دپٹہ بہت ہے تو پلین ٹراؤزر اچھے لکھتا ہے مجھے تو ویسے بھی پسند ہی پلین زیادہ اچھے لکھتا ہے یہ ہو گیا جی کچھ اس طرح سے اچھے دپٹے پہ لیس کی فنشنگ بھی ہے لیس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے کمل ملک کا یہ آرٹیکل ہے ٹھیک ہے میں نے سٹارٹ بہیں بتا دیا اگین بتا رہی ہوں برینڈ میں ہمیشہ بتاتی ہوں لیکن آپ ہمیشہ یہ ضرور کمنٹ کرتے ہیں کہ کون سا برینڈ ہے کمل ملک کا یہ آرٹیکل ٹھیک ہے جی یہ اس کی لکھ ہے بیوٹیفل اچھے آنے والی ویڈیو میں بہت سارے سمر کے کیسول ڈریسز جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں بہت بزی ہوگی تھی تقلیباً دو ہفتے پہلے ہی میں تو اس کی میں کافی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرسکی ہوں تو اب جو ہے جلدی جلدی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اچھے دی آپ اس کی لکھ دیکھ لیں اور ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ نیکسٹریس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہے جی وہ ہے فائزا سکلیند می برینڈ فائزا سکلیند وہ ہے جی یہ اچھے یہ ہے لائک پرپل موف کلر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور یہ جو انگرویوڈی کا اسٹائل ہے آپ کو بتائے آج کل یہ بہت 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 ان ہیں اس میں انگرویوڈی بھی چل رہی ہے اور اس میں لیسیس بھی چل رہی ہے اس اسٹائل میں جو کہ آپ کے چاک دامن پر آتا ہے کٹوک یہ سارا سلیز پہ ہوتا ہے فرنڈ بیک پہ ہوتا ہے دپٹے پہ ہوتا ہے تو آج کل یہ بھائی بہت ان ہیں اچھا یہ لائن کا ڈیس ہے یہ بھی اور اس کے ساتھ ہمیں اورگینزا پہ سارا کٹوک یعنی امبروئیڈی الہیدہ سے سپریٹ ملی تھی پھر ہم نے یہاں پہ اس کو فکس کرا دی ہے یعنی جس طرح سے اپلیک ہم کراتے ہیں وہ کرا دی ہے تو یہ لوک لائک بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کے چاک اور دامن پر امبروئیڈ ہوئی ہے نیک لائن بھی اس کی اسی طرح سے تھی اور تھک سی امبروئیڈی لائک ڈوری ورک ٹائپ کی ہوئی ہے تو بہت اچھی لگ رہی ہے اچھا نیک لائن ہمیں دو بھی لی تھی سب سے پہلے آپ کو کلر فل سی نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہم نے فیبرک کے اوپر لگائی ہے اس کے بعد یہ وائٹ والی جس پہ پرل کا کام ہے تو دونوں پر اٹیچ کر کے نیک لائن کچھ اس طرح کی بنتی ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کے بعد پرنٹیڈ سییوز اور آگے اورگینزا کا بورڈر اور پھر پلس وہ ہی امبروئیڈری ہے جو کہ نیک لائن پر یوز ہوئی تھی کلر فل والی وہ ہم نے اٹیچ کر دی اور اب آج ہے اس کے چاک اور ڈامن ڈیٹیل کی طرف یہاں سارے امبروئیڈری جو ہمیں ملی تھی اورگینزا فابرک پر بنی ہوئی تھی جو ہم نے یہاں فکس کروا دی یا اپلک کروا دی اور یہ اتنی فنشن سے کروائی ہے کہ اس کے ایجز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کوئی بھی یہاں پر ممیس نہیں ہے سرائیڈز کا یا کٹ بک سہی نہ ہو یہ دیکھیں یہی اس کی خوبصورتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے پلٹاوا نہیں لگانا ہے اچھا یہی چیز اس کی سیم ہمیں بیک کے لئے بھی ملی تھی کہ آپ دیکھ لیں بیک پر بھی اپلک ہوا ہے سارا اچھا پلٹ اس کے بعد یہ سینٹر پیس آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہ ہے یہ ملا تھا یہ بھی ایمبرویڈی سے فکس ہونا تھا ایسے سینٹر سے اور اس پر سارا ثریڈ برگ سیکنس کا کام ہوا ہے بہت ہی نفیس سا ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ شرٹ رہی ہوئی ہے سارا ہزارتر کام اس میں اپلک ورک ہے اور اس طرح سے لے چل رہا ہے جیسے اگر آپ برویڈری نہ کروانا چاہیں تو آپ لے چھوڑی لے کے بھی اسی طرح سے چھوڑی لے کے بھی آپ دھامن اور نیک لائن پہ اور چھوڑ پہ لگا سکتے ہیں تو وہ جو لائک اپلک ورک لگتا ہے اب برویڈری لگتی ہے اچھا جی اس کا اگر دپٹے کی طرف آئے نا تو دپٹہ اس کا ویسے تو سلک کا ہے لیکن اس پہ ہمیں ایکسٹر نہیں علایدہ سے بارڈر ملے تھے جو کہ ہم نے یہاں فکس کرا دی ہے پہلے تو آپ یہ دپٹہ دیکھ لیں سلک کا ہے بہت خوبصورت پرنٹڈ اچھا اس کے بعد اس کے پلو کی طرف آج ہیں یہ اورگینزے کا بارڈر ملا تھا جو کہ یہاں لگ گیا ہے اور ساتھ میں ملی تھی جہاں ہمیں امروائیڈ پٹی جو کہ فور سائٹ کی آئی تھی سیکھنس کا کام ہو آب ہے یہ دیکھیں ایسے پورے دپٹے پہ ہے بہت ہی خوبصورت امروائیڈری ہے یہ سارے جیسے یہ اید کے لئے بنے تھے چھیک ہے یہ اس کا دپٹہ اور اس کا ٹراؤزر پرین تھا اسی طرح سے موف کلر میں اس کے یہ جو امروائیڈری اور بارڈرز آنا یہ بہت خوبصورت سگریں گے اس کا ٹراؤزر تھا جی اس کو پلین ہی رکھا گیا ہے اور اب آجائیں نیکسٹ ڈریس کی طرف اس کی آپ کلوزب دیکھ لیں کچھ پھر ہم نیکسڈریس کی طرف جاتے ہیں اچھا اگر میں نیکسڈریس کی بات کروں تو وہ ماریا پہلے سے اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں جب تک اس کی آپ کلوزب یو بھی دیکھ لیں اور میری بات بھی سن لیں اچھا نیکسڈریس میں دکھا رہی ہوں وہ ماریا بی کا ہے ماریا بی کا وہ امپرنٹ میں سے تھا اور میں نے پہلے بھی بنایا ہے اچھا پہلے ہم نے ایزٹیس بنایا تھا اس کو اور اب ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے اس کی نیکسڈریس کی ہے اور اس پر ڈیمانڈ کی ہے یعنی کلائنٹ کی ڈیمانڈ پہ کیونکہ انہیں وہ چیز نہیں پسند تھی جو مارڈل پچر میں تھی تو اب میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا ڈریس ہے وہ ہے جی یہ بارا اچھا یہاں پہ کچھ چینجز کی ہیں ہم نے اور اس پر ڈیمانڈ کی ہیں وہ ہے یہاں تو ایزٹیس آپ کو پینلز بلے گی وہ ہے اس کی نیک لائن پہلے اگر میں نے بنایا ہے پہلے اگر میں نے بنایا ہے تھا میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی یا تو ڈسکریپشن میں لگا دوں گی یا آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے اس کو کونسا دیا تو ڈسکریک کی ریل کے خصوصفی کے دیکھیں اب KYPIFCE نیک لائن پہ لیسے میں بنایا تھا اسے بھی بنایا تھا خوصی کونسا ہی میں کے پار جو شیں parapン کا سیملو تمہارک ہی ہے جنوب بنایا ہے وہ چاہر سارے چیزیں رکھی ہیں yüzden ڈیوڑلی پینل وہ بٹن میں للڈوں پہ شکرک کو دوکھایا ہے جب سفل کو ہم نے کبھی کے مانشک لائیں میں آپ کو سکنی بافتنے باغم broad f u ڈلی میں میں آپ کو اس لائن انگیں стан earth میری عش원 یابت کہ یہ سکنیوں کا ضلط است کچھ ایسے ٹھیک ہے جی اس کو دکھانے کا یہی مقصد تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے بناو ویسے بنائیں آپ اس کو جیسے comfortable آپ پیلز کرتے ہیں آپ اس کو ویسے بنائیں آپ نہ اس کو اتنا ہیوی کریں لائٹ بنانا چاہیں وہ تب بھی اچھا لگے گا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بھی ایسے بنائیں تو اچھا لگے گا یا نہیں تو بلکل لگے گا بس یہ ہے کہ دیٹیلنگ اچھی ہونے چاہیے یہ اس کا دوبتہ دوبتے بھی دیکھنے دو کلر میں لیز اور ڈائے ہو کے لگی بھی ہے اور یہ اس کا چاؤزر تھا تو یہ تھی آج کے ویڈیو میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں رکھیں اپنے دیوانے کا بہت سارا خیال اللہ حافظ اور آنے والی میں کیجویل ریسے اس کی بہت سارے ڈیزائننگ میں آپ کو دکھاؤں گی اس لئے ویڈیو آپ نے مسنی کرنی ہے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ